اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد اجمل آج ہم جس گندم کے کھیت میں موجود ہیں اس میں گندم کی ورائٹی سٹار بھکر لگائی گئی ہے سٹار بھکر اس دفعہ جو ہے وہ اوورال پنجاب اور خاص طور پر جنوبی پنجاب کے علاقوں میں کافی سارے ایریا پر کاش کی گئی ہے اپنی ہائی یلڈ اور لیٹس ورائٹی ہونے کی وجہ سے وہ زمین دوروں میں کافی مقبول رہی ہے یہ ورائٹی تو اس کے فارمر کچھ دنوں سے شکایت کر رہے ہیں کہ پتوں کا رنگ اس میں پیلا ہو رہا ہے خاص اور پر میں فلیگ لیف کا کلر اگر آپ یہاں پر فیلڈ میں دیکھیں تو یہ کنڈیشن ہے اس کے فلیگ لیف کی جہاں پر یہ اپنا کلر پیلا ہوتا جا رہا ہے یا ریڈش براؤن سرخی مائل پیلا ہو رہا ہے اگر اس کو اور سے دیکھا جائے تو یہاں پر آپ کے سامنے ایک لیف کا کلر ہے تو اسی طرح سے جو ہے لیف کے کلر جو ہے وہ فلیگ لیف کا جس کا پیداوار میں جو ہے وہ فارٹی پرسنٹ جو ہے وہ گندم کی پیداوار میں شیر ہوتا ہے تو سٹار بھکر کے جو ہے وہ فلیگ لیف کی یہ سیچوئیشن ہے آج کل گندم کی فصل جو ہے وہ گوپ پہ آئی ہوئی ہے یہ سیم چیز آپ یہاں پہ بھی ابزارو کر سکتے ہیں فلیگ لیف جو ہے وہ ییلو ہونے کے بعد یا سرخی مائل جو ہے وہ پیلا ہونے کے بعد جو ہے جو ہے ڈرڈ ہو رہا ہے یہ اگر اس میں دیکھا جائے گوھر سے تو پتوں کی جو ہے یہ کنڈیشن ہو رہی ہے تو یہاں پہ ہمارا جو ہے آج کی ویڈیو بنانے کا مقصد یہاں پہ فارمرز کو یا گروہرز کو اویرنس دینا ہے کہ یہ سیچوئیشن جو ہے چونکہ سٹار لیف بکر جنہوں نے بھی ورائٹی لگائی ہوئی ہے اس کے لیف جو ہے وہ بہت سوفٹ ہیں تو موسمی کنڈیشن جو ہے وہ بچھلے دنوں میں فراسٹ کی وجہ سے کورے کی وجہ سے جو ہے وہ کافی شدید رہی ہے تو ایسی صورتحال میں خاص طور پر وہ پتے جو ٹینڈر تھے جب نئے نکل رہے تھے تو اگر ان دنوں میں جو ہے کورا پڑا ہے رات کو ٹمپریچر جو ہے وہ بہت ڈاؤن گیا ہے تو ان پتوں کی وہ ٹپس ہے جو کہ نکلتے ہوئے ٹینڈر تھیں ان پہ جو ہے وہ موسم نے اثر کیا ہے اب یہاں پہ مس مینجمنٹ کی بات ہوتی ہے جو یا سم ٹائم جو ہے اس کو غلط معنی میں لیا جاتا ہے کہ کچھ لوگ جو ہے اسے لیف رسٹ سمجھتے ہیں اور اس کے لیے جو ہے وہ لیف رسٹ کی سپریے کی جاتی ہے جبکہ یہاں پہ میں کلیر کرتا چلوں کہ یہ رسٹ کی بلکل بھی سمٹیوں نہیں ہے اور نہ ہی یہاں پہ جو ہے وہ اس گندم میں جو پتے پیلے ہو رہے ہیں یا سرکھی مائل جو ہے وہ پیلے ہو کے ڈیڈڈ ہو رہے ہیں ان میں جو ہے وہ رسٹ کا بلکل بھی ایشو نہیں ہے تو یہ صرف جو ہے وہ موسمی حالات کوہرے کی وجہ سے یا ٹینڈر لیوز پہ جب آپ نے جب بھی کوئی ویڈی سائیڈ سپریے کیا تو ویڈی سائیڈ جو ہے وہ دیفنیٹلی کوئی بھی آپ کریں گے اس کے سائیڈ افیکٹ ہوتے ہیں سپیشلی جب آپ نیرو لیوز جو ہے ویڈی سائیڈ سپریے کرتے ہیں تو وہ گندم کی چاہے کوئی بھی ورائٹی ہے وہ اس کو دیفنیٹلی سٹریس دیتے ہیں لیکن یہاں پہ اس کا لیوز سوفٹ ہونے کی وجہ سے یہ ورائٹی جو ہے وہ اس سٹریس کو جو ہے برداشت نہیں کر پاتی اور اس کے لیوز خاص طور پر جو چھوٹے ٹینڈر نکل رہے ہوتے ہیں وہ اس کا جو ہے وہ سٹریس کا شکار ہو جاتے ہیں اور اس طرح کی سیچویشن جاؤں کھیت میں دیکھنے کو ملتی ہے لیکن یہ اوبزرویشن ہے پچھلے سال میں نے بھی لگائی ہوئی تھی یہی ورائٹی سیم تو سیم پیٹرن تھا لیکن کچھ دنوں کے بعد جو ہے یہی پتے خود بخود جو ہے وہ ریکاور ہو جاتے ہیں ultimate yield جو ہے وہ اس ورائٹی کی جو ہے وہ بہتر ہے اور ultimate yield جو ہے ورائٹی کی اس پرابلم کی وجہ سے وہ least affected ہے definitely effect تو ہوگی اس پہ اثر تو پڑے گا اس condition کا لیکن in the end جو ہے وہ پیداوار اس کی قدریں جو ہے وہ بہتر رہ جاتی ہے تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ definitely پیداواری اس پہ تو اس کی صلاحیت پہ جو ہے وہ اثر ڈالتی ہے لیکن پھر بھی اس کے باوجود جو ہے یہ گندم کی ورائٹی اچھی پیداواری صلاحیت لگتی ہے تو یہاں پہ جو ہے وہ میں ایک دفعہ پھر تو میرا جو ہے وہ ایسے تمام گروورز جنہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ سٹار بھکر لگائی ہوئی ہے ان کے لیے یہ clear message ہے کہ آپ اس کو جو ہے وہ rust جو ہے وہ بالکل نہ سمجھیں اور نہ ہی اس پہ جو ہے وہ کوئی کسی قسم کی خود سے یا کسی کے کہنے پر سپلے کرنے کی ضرورت ہے اس کو جو ہے اس کی اسی situation پہ آپ چھوڑ دیں آپ خود دیکھیں گے کہ within جو ہے وہ week اس کی یہ situation جو ہے وہ خود با خود جو ہے وہ ختم ہوتی چلی جائے یہ جس field میں آج میں موجود ہوں یہاں جو ہے وہ آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے جو ہے وہ ویڈی سائٹ کا سپریہ کیا گیا تھا سپریہ کرنے کے بعد جو ہے یہاں پہ اس طرح کے symptom جو ہے وہ بہت زیادہ تھے جو کہ time گزرنے کے ساتھ ساتھ آج جو ہے وہ بہت کم دیکھنے کو ملے ہیں انفارچنیٹلی تب میں ویڈیو بنا کے یہ معاملہ جو ہے وہ highlight نہیں کر سکا یہ اب بہت سارے فارمرز کی کیوریز اور پوچھنے پہ جو ہے آج میں یہ چیز جو ہے وہ highlight کر رہا ہوں سو ایسے تمام کسان بھائی جنہوں نے جو ہے اس سیزن میں سٹار بکر ورائیٹی لگائی ہوئی ہے اور اس وجہ سے پریشان ہیں ان کے لیے جو ہے وہ clear یہ ہے تو ایسے تمام فارمرز جنہوں نے اس دفعہ جو ہے وہ سٹار بکر ورائیٹی لگائی ہوئی ہے وہ اس وجہ سے جو ہے اس مسئلے کی وجہ سے بالکل پریشان نہ ہو ان کے لیے جو ہے precautions یا ہدایات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ اس ورائیٹی کو خاص طور پر جب موسم زیادہ ہارش ہے سردی کورا زیادہ پڑھ رہا ہے تو کوئی بھی folior جو ہے even کہ nutrition کا جو ہے اس سے وہ بھی کرنے سے سپریے کرنے سے جو ہے وہ تھوڑا سا آوائیڈ کیا جائے باقی جو موسمی اثرات کی وجہ سے تھوڑا بہت اس پر سٹریس آتا ہے اس سے یہ ورائیٹی جو ہے وہ recover ہو جاتی ہے یہ جس فیلڈ میں میں موجود ہوں یہاں آج سے تقریباً پندرہ دن پہلے جو ہے وہ ویڈی سائیڈ کا سپریے کیا گیا تھا تو بہت زیادہ prominent سمٹم سے یہاں پہ even کہ روڈ سائیڈ سے جو ہے یہ کھیت کلیر نظر آتا تھا کہ پتے اس کے بہت زیادہ ڈیمیج ہیں جو کہ آج جو ہے وہ الحمدللہ آلموس جو ہے یہ کلیر ہے کہیں کہیں پہ جو ہے وہ ایک دو پیچز میں مجھے کچھ پتے ملے ہیں جن کو میں نے اس میں ویڈیو میں جو ہے وہ ہائی لائٹ کر کے جو ہے وہ آپ تک پہنچانے کی کوشش کی ہے ان سمٹمز کا دیکھتے ہوئے بلکل بھی آپ کو رسٹ کا سپریے کرنے کی ضرورت نہیں ہے ابھی بھی جو ہے وہ کنڈیشنز موسمی جو ہے وہ ایسی ہیں جو رسٹ کو سپورٹ نہیں کرتی اس کے علاوہ ان کے جو بریڈر ہیں ارشاد صاحب ایرڈ زون ریسرچ انسیچیوٹ بھکر آج میری ان سے بھی بات ہوئی تھی تو انہوں نے بھی سیم یہی ریزن بتائی ہے اس کو جو ہے وہ ایز ای رسٹ لینے کی ایک طرح ضرورت نہیں ہے سمپل جو ہے جیسے یہ موسمی حالات اب جیسے بارشوں کے بعد ٹھیک ہو گئے ہیں تو انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ریکاور ہو جائے گی باقی رسٹ سے ریلیٹڈ رسٹ کی اقسام ان کے لئے جو ہے وہ کون سی کنڈیشن جو ہے وہ رسٹ کے پھیلنے کے لئے موضوع ترین ہے اس کے بارے میں اور اس کا جو ہے وہ مکمل تدارک کن زہروں سے جو ہے وہ پاسیبل ہے جو کہ پچھلے چار سالوں سے ہم نے عزمائے ہوئے ہیں وہ انشاءاللہ بہت جل جو ہے وہ ویڈیو اپلوڈ کر دی جائے گی شکریہ